شوارما بھی سب کے پاس ہوتا ہے پیزہ بھی سب کے پاس ہوتا ہے کوئی چھوٹا شوارما کوئی بڑا شوارما دے رہا ہے تو ہم نے پھر ایک دونوں کا کمبینیشن ایک ہم نے پیزہ شوارما انٹروس کر رہا ہے الحمدللہ لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں بہت دور دور سے جو ہمارے پاس فیمس ہے وہ ہمارے پاس پیزہ شوارما ہے جو آپ کو پورے لہور میں صرف ہمارے پاس ہی ملے گا اور کسی کے پاس نہیں ملے گا فل اسٹیم یہ دیکھیں چیز سے فل ہے فل فل ہے اس پیزے کے اندر بھی چیز ہے بہت عالی اسلام علیکم میں ہوں عمزہ برد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیڈہب تو آج میں آپ لوگ کو لے کے آئے ہوں ایک بہت ہی فیمس اور ضرب دست فوڈ پوائنٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے شاہ جی فوڈ پوائنٹ اور اس کے پاس جو سب سے زیادہ سپیشل ہے نا وہ ان کا پیزہ شوارما ہے تو یہ شوارما کو پیزے کی لک دیتے ہیں اور سینٹر میں شوارما کی طرح اس کے پیزے میں فلنگ ہوتی ہے اوپر بھی چیز لگتی ہے شوارما کے اور اندر بھی چیز لگتی ہے تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح بناتے ہیں اور کیا کیا کچھ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ کھانے میں کیسا ہے تو ابھی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو لازمی بیس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے لی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو پر وقت مل سکے تو آجیں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کس طرح بنا رہے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں جی یہ سب سے پہلے پیزا ڈو آگئی ہے پیزا ڈو کے بعد یہ پیزا سوس آگئی ہے جی یہ سے بہترین قسم کا پیزا شباورم بنے گا یہ پیزا ڈو کو اچھی طرح ہم کرتے ہیں جساں پیزے کے اوپر کرتے ہیں یہ فریش سیلڈ ہے جی فریش سیلڈ اس کے بعد چکن آجے گا جی جو فریش ابھی آپ کے سامنے بنا ہے یہ آپ کوانٹیٹی چیک کر سکتے ہیں ہر چیز کی سیلڈ کی چکن کی اب یہ اس کے بعد جی مایونیز آجے گی جو ہم خود بناتے ہیں اس سے پیزا شوارما جوسی ہو جاتا ہے کہ اگر کس نے جوسی کروانا ہو تو ہم انکوائرمنٹس ہوتیں گے جوسی کرتے ہیں سمائیسی کرتے ہیں یہ چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں جس میں کرس چیز ہے جی وہ ہم چیز ایڈ کر رہے ہیں چیز ایڈ ہونے کے بعد اب یہ اب یہ ریپ ہو جائے گا شوارما کی شیپ دے دے گا یہ ریپ ہونے کے بعد اس کے پر پھر چیز آئے گی یہ دیکھیں جی یہ پیزا شوارما کی شیپ آگئی ہے شوارما بھی اور پیزا بھی دونوں ایک ساتھ اب اس کے پر چیز کی ٹاپنگ ہوگی دوبارہ اس کے بعد ہم شملہ میچ ٹماٹر اور اولیوز کی ٹاپنگ کریں گے اب اس کے پر چیز کی ٹاپنگ کریں گے اس کے بعد ہم شملہ میچ ٹاپنگ کریں گے اس کے بعد ہم شملہ میچ ٹاپنگ کریں گے چلیں جی اب یہ اوون میں جائے گا جی اب یہ اوون میں جا رہا ہے کھلا کے لئے کہ پیسل کرتے ہیں چل یہو کوکنگ ٹائمی نیڈ ہے ٹما پی لے ایجی ٹمٹ بہت زیادہ جیوسی ہے یہ باہر آجائے گا تو یہ ہے ان کا فیمس پیزا شوارما یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مایو سے فل فل ہے سینٹر بھی اس کی فیلنگ ہے اسٹم اور اندر سے بھی بہت زیادہ جوسی ہے دکھنے میں تو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں جو آئلنگ کی ہے اس کی جو شائن اور گریس نکری ہے بہت آؤٹ گلاس ایک لک نہیں کری ہے تو ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کھانے میں کیسا جنرمن بہت جوسی اور بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے بہت ایک آؤٹ کلاس تھا اس کا ٹیسٹ ہے جو اس کے اندر سینٹر شکن فلنگ ہے اور جو سیلیڈ ہے سیم پیزے کا اور شوارمے کا مکچر جو ہوتا ہے وہی ٹیسٹ آرہا ہے تو آپ لازمی آئے ادھر سے لازمی ہی ٹیسٹ کریں پرائزز بھی نورمل ہیں نہ زیادہ پرائزز ہیں اور ٹیسٹ بھی ایک یونیک ہے اور ایک چیز بھی یونیک ہے فاس فوڈ میں جو یہ ہے یہ ایک یونیک ایڈم ہے تو بہت ہی مزہدار ہے کھانے میں لازمی آئے لازمی ٹیسٹ کریں ہمیں تو بہت پسند آیا ہے آپ کو بھی امید کرتے ہیں پسند آئے گا اور اب جو ادھر کے اونر ہے احمد بھائی ان کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیسے انہوں نے شروع کیا کیا سپیشل چیز ڈالتے ہیں اس میں جو اتنا ٹیسٹی ہے اتنا مزہدار ہے تو آجیں چلتے ہیں احمد بھائی سے اور ان سے چند سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا ہے تو ہمارے ساتھ دے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو لازمی بیس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے لیے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو چلائیں چلتے ہیں احمد بھائی سے انہی سے پوچھتے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے سید احمد علی بھائی جو شاہ جی کے اونر ہے اور شاہ جی ریسٹورنٹ کے اونر ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کے ماہ جو فیمس ہے وہ کیا سوچ کے آپ نے سٹارٹ کیا ہے جی ہمارے پاس ہمارے پاس پیزا شوار جو آپ کو پورے لہور میں ہمارے پاس ہی ملے گا اور کسی کے پاس نہیں ملے گا اس کا آئیڈیا ایسی آیا کہ اس سے پہلے میں جوپس کرتا تھا اچھی اچھی جوپس کیے لیکن پھر میں سوچا جوپس میں کچھ ہی نہیں رکھا جو کاروبار میں کاروبار ایک سنت ہے ایک پہلا تو ایزا مسلم تجارت میرا ایک پلان تھا کہ یار ہمیں کاروبار کی طرف ہی جانا ہے میری سٹیڈی بھی بزنس سے ڈلیٹڈ تھی تو پریفر کے یار میں کاروبار کروں تو میں کاروبار جب میں نے پلان تین چھار بزنس پلان میں تھے پھر مجھے لگا کہ یار فاس فوڈ کا مجھے بزنس کرنا چاہیے تو بزنس میں فاس فوڈ میں جب ہم یہاں پہ آئے تو پھر میں نے اور میری ٹیم ایٹ سائیڈ کیا یار کچھ ایسا ڈیفرنٹ لے کے آئے ہیں جو کسی کے پاس نہ ہو شوارما بھی سب کے پاس ہوتا ہے پیزا بھی سب کے پاس ہوتا ہے کوئی چھوٹا شوارما کوئی بڑا شوارما دے رہا ہے تو ہم نے پھر ایک دونوں کا کمبینیشن ایک ہم نے پیزا شوارما انٹروڈوس کر آیا الحمدللہ لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے لوگ آ بھی رہے ہیں بہت دور دور سے یہ سٹارٹنگ میں آپ نے گھر میں خود بنایا نہیں گھر میں ہم نے بنایا سٹارٹ اپ ہم نے شوپ ہی بنایا جب ہم نے شوپ اپننگ کی سارا سمان لگا جب ہم پراہ مینیو ڈسائٹ گا رہے تھے تو میں نے اور میرے ٹیم میں میں ساتھ دو لڑکے ہیں جو میرے ٹیم کے میں پارٹ آف ٹیم ہیں تو ہم لوگ ڈسائیڈ کے کہ یار پیزا لگائیں پیزا بھی ہو گیا برگر بھی ہو گئے شامی برگر سب برگر بھی ہو گئے اب کو ڈیفرنٹ لگائیں برگر بھی ہو گئے پیزہ اس سے پھیزہ میں سونکھا ہیں میں، پیزہ Modeیاں پیزا ہوگا ہاتے ہیں۔ پیزہ سوپس پھیل تھی سے چیزے ہیں، ما یو نیز کو پیزے ہیں، ٹھو سے پہلے، likely پھر جنیز کو بھیinement pulse Nina پیزہ میک فلطک چیزہ تو پہلے ہوگا ہوں ertenیز کے چکے پیزے crochet 잊تے ہیں۔ پیزہ کو چھنا ہے پیزہ کےپنی تھی سریز اور پیزہ پیزہ کو پہلے ہوگا ہوں آئیلنگ ہوتی ہے پھر سارے سرونگ ہوتی ہے اور یہ لوگ کھا گئی ہے الحمدللہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت دور دور سے آتے ہیں دو تین فیملی ہیں تو تھیں جو آٹو سیٹی سے آئی تھیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہم آپ کا پیزا شوارما خانے آئے ہیں ابھی تک الحمدللہ بہت اچھا رسوانس ہے ہمارے میں اس میں سمال میڈیوم لارج بھی ہے نہیں نہیں ایک ہی سائز ہے اور اس کے ایک ہی پرائز ہے ٹو ہنڈر روپیس دو سو اس لئے رکھا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیزا فورڈ نہیں کر سکتے شوارما فورڈ کر لکھے ہیں تو ہم نے ایک ایسی سمال ماؤنڈ رکھی ہے ہلتی ماؤنڈ رکھی کے عام بندہ بھی کھا سکے اور ہائی کلاس بھی کھا سکے تو اس لئے ہم نے اس کی پرائز دو سو رکھی اور یہ ایک ہی سائز میں میلی پر ہوتا ہے یہ غریب آنمی بھی کھا سکے اور وہ بھی کھا سکے اور وہ بھی ٹیس کا مزہ لے سکے اور یہ از ایک لوکیشن کیا جید ہے یہ جیم کھانا لوگ جیم کھانا کلب کی اپوسٹ زفرلی روڈ ہیں اپوسٹ روڈ بلکل سیدھا آئیں گے تو ہماری لوکیشن پہ آپ آ جائیں گے تو یہ جیم کھانا کے بلکل اپوسٹ زفرلی روڈ اندر آ رہی ہے روڈ اگر اس روڈ پہ آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے نا آپ کے رائٹ سائٹ پہ آئے گا شاہ جی فواز فوڈ پوائنٹ تو آپ لازمی آئے اور لازمی ٹیسٹ کریں آپ کو بھی بہت پسند آئے گا ہم نے خود ٹیسٹ کیا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریے گا چینل پہ نئے ہے تو چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے لی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکے تو پھر لازمی آئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وابٹہ کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ